ہائے گائز ان ٹک ٹاکرز اچھا ہمیں ایک آرڈر ریسیو ہوا تھا راشد حسین صاحب کی طرف سے وہ آرڈر تھا ان کی ٹرائل بائک تھی سیلسٹارٹ والی اس کے لیے انہیں ایک بیٹری پیک چاہیے تھا اس بیٹری پیک کو بنانے میں ایک چیلنج بھی آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے آج ڈسکس کریں گے اچھا یہ جو بیٹری پیک ہے یہ سیلسٹارٹ بائک کے لیے اور گاڑیوں کے لیے کارز کے لیے بہت زبردست بیٹری پیک ہے کیونکہ اس کے کرنکنگ ایمپیئر کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں اچھا اس بیٹری پیک میں ایک چیلنج آیا تھا یہ بارہ وولٹ کا بیٹری پیک ہے ٹین ایمپیئر کا اور اس میں لیتھیم آئرن فوسفیٹ سیلز لگے ہوئے اور اس بیٹری پیک کی ہم فائی فیئرز کی ورنٹی بھی دیتے ہیں اچھا اس بیٹری پیک میں جو چیلنج تھا وہ یہ تھا سائز سب سے بڑا مین ایشو سائز کا تھا کیونکہ ان کا جو بائی کا کمپارٹمنٹ تھا اس میں یہ جو لیندھ ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے فائی فینچ کی اندر اندر آ رہی ہے سکس انچ تک تھی تقریبا ہائٹ بھی ٹھیک تھی ان کی ہائٹ بھی سکس تک ہے اور لیندھ فائی ف تک ہے اس طرح سے لیکن سب سے مین ایشو تھا ان کا یہ چوڑائی کا بیٹری پیک کی یہ جو چوڑائی ہے یہ ان کا مین ایشو تھا جو کہ ان کو چوڑائی چاہیے تھے 2.6 انچز تک کی تو ہمارے یہ جو سیلز ہیں ان کی جو ویٹھ ہے یہ جو چوڑائی ہے یہ آتی ہے 2.7 انچ جو کہ میں نے ان کو میئر کر کے بتائی تھی سائز کا ہمارا پہلے سے ڈسکس ہو گیا تھا اچھا یہ بیٹری پیک کافی زیادہ سٹرونگ ہے کافی سٹرونگ ہے کچھ بھی نہیں ہونا اس کو اور ہر طرف سے زبردست بیٹری پیک ہے ویسے ہم جو بیٹری پیک بناتے ہیں اس کا ہم بی ایم ایس لگاتے ہیں یہاں پہ فرنٹ والی سائیڈ لیکن اگر ہم فرنٹ پہ بی ایم ایس لگاتے تو یہ اس کی جو یہ تھوڑی سی تقریباً 0.4 انچ تک کی جو تھکنے سے یہ بڑھ جاتی تو اس لیے ہم نے پھر یہ کیا بی ایم ایس کو لگا دیا سائیڈ میں اب یہ اسی کی ویٹھ کے اندر اندر آ گیا ساری کنیکشنز ہو چکی ہیں الحمدللہ پورے کا پورا بیٹری پیک ہمارا 100% ریڈی ہو چکے اور آج انشاءاللہ ان کو دسپیج بھی ہو جائے گا تو انہوں نے بکنگ پیمنٹ کر دی ہوئی تھی ان کی ریمیننگ پیمنٹ رہتی ہے اور ساتھ میں ان کا ایڈریس رہتا ہے تو آج انشاءاللہ یہ ہم سے شیئر کریں گے اور آج ہی ان کا بیٹری پیک دسپیج بھی ہو جائے گا آپ بھی اگر بیٹری پیک بنوانا چاہتے ہیں اس طرح کا سیلسٹارٹ بائیکس کے لیے یا گاڑیوں کے لیے کارز وغیرہ کے لیے یا انورٹرز کے لیے یا بیکپ سسٹم آپ کو چاہیے یا کسی طرح کا بھی بیٹری پیک چاہیے لیتھیم آئیون میں چاہیے لیتھیم آئیرن فوسفیڈ میں چاہیے تو آپ ہم سے ورڈسپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ورڈسپ کی ڈیٹیلز پروفائل میں بائیو میں لکھی ہوئی ہے اچھا اس بیٹری پیک کے سب سے پہلے تو ہم والٹیجز دیکھ لیتے ہیں کہ والٹیجز کتنے ہیں تو یہ بلیک والی اس کی جو ہے وہ نیگٹیو وائر ہے اور جو ریڈ والی ہے ہماری وہ پوزیٹیو آ جاتی ہے تو اب یہ میں آپ کو اس کے والٹیجز دکھا دیتا ہوں تو آپ کو میٹر نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر والٹیجز آپ دیکھیں وائرز میں نے کٹ نہیں کی ہے اس لئے یہ اٹیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ دیکھیں 13.49 13.50 یا 13.49 اس کے والٹیجز آ رہے ہیں تو یہ بیٹری پیک آپ یہ سمجھ لیں 90 پرسنٹ جو ہے یہ چارج ہے تو میں آپ کو پھر سے والٹیجز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 13.5 تک اس کے والٹیجز آ رہے ہیں 13.5 تھوڑا سا یہ صحیح سے اس کے ساتھ کنیکشن میں مسئلہ آ رہے ہیں وائرز کٹ نہیں کی ہوئی 13.49 یہ اس وقت اس بیٹری پیک کے والٹیجز ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے اوپر لوڈ کس طرح کا چل سکتا ہے ٹارک وغیرہ اور یہ وہ کس طرح کا تو اس کی پہلے بھی میں ٹیسٹنگ کروا چکا ہوں میں آپ کو دوبارہ سے پھر سے ایک دفعہ اس کے اوپر ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں ہم ٹیسٹنگ پرپس کے لیے ایک ہائی ایمپیئر والی ٹارک والی موٹر یوز کرتے ہیں جو کہ تقریباً 35 ایمپیئر تک کبھی کرنٹ ڈرو کرتی ہے سٹارٹنگ میں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کتنے ایمپیئرز لیتی ہے یہ موٹر تو آپ کو یہ میٹر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میٹر کے اوپر کی ریڈنگ بھی اب اس کو تھوڑا سا پکڑنا ایڈجسٹ کرنا یہ یہاں پہ ہو جائے گا مشکل لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ ہم آپ کو موٹر چلا کر دکھا دیں رن کر کے اور اس کے ایمپیئرز بھی آپ کو شو ہو جائیں یہاں پر یہ رننگ جو ہے وہ سیون لیتی ہے اور سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہائی ایمپیئرز کرنڈ ڈروہ کرتی ہے آپ کو میٹر نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھیں اس نے سٹارٹنگ میں تھرٹی تھری ایمپیئرز کا ٹورک لیے آئے اور اس کے بعد اس کے سیون پائنٹ فائف تک سٹیبل جو رننگ جو تھے ایمپیئرز وہ آگئے تھے اب یہ دس ایمپیئرز کا بیٹری پیک ہے اس کے بی ایم ایس نے اس کو تھرٹی فائف ایمپیئرز کا کرنڈ ڈروہ کر کے ایزی لی اس کو سٹارٹ کر لیا ہے کوئی اس میں ٹرپ کا ایشو نہیں آیا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آیا سیلف سٹارٹ والی بائیک تقریباً 40 ایمپیئر 40 50 یا 60 اتنے ایمپیئرز لیتی ہے اور وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بیٹری پیک کے اوپر سٹارٹنگ کی جو ویڈیوز ہیں بائیک کے اوپر وہ بھی ہماری چینل پر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس بیٹری پیک کے اب مین چیز آتی ہے کہ اس کی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی لینڈ ویڈز یہ ساری کتنی ہے تو لینڈ ویڈز میں آپ کو اس کی انچز میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی آتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی لمبائی کی بی ایم ایس اگر اس سائیڈ پر لگائیں تو ویسے اس کی لمبائی آتی ہے ہمارے پاس یہاں سے ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ فور پوائنٹ نائن تک تقریباً فور پوائنٹ نائن انچز جو ہے ہماری اس کی لینڈ آتی ہے لیکن اگر بی ایم ایس ہم سائیڈ مر لگائیں تو ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے تو آ رہی ہے فائیو پوائنٹ فور اب یہ فائیو پوائنٹ فور ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ آ رہی ہے لینڈ ان کے پاس سکس انچز تک اس میں سپیس تھی تو یہ اس میں آ جائے گی اس کے بعد سیکنڈ چیز ہمارے پاس آتی ہے اس کی ہائٹ کہ ہائٹ اس بیٹری پیک کی کتنی ہے تو ہائٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے یہ اس طرح سے بیٹری پیک اگر رکھتے ہیں تو یہ لینڈ بتائیے جو کہ آئی ہے فائیو پوائنٹ فور تک وہ بھی بی ایم ایس اس طرف لگانے کی وجہ سے نہیں تو اس کی لینڈ اتنی آ جاتی ہے تقریباً فائیو انچ فائیو کی اندر اندر کیونکہ اس کے سیلز آپ یہ سمجھ لیں یہ یہاں پر ہیں اس کے سیلز یہاں پر تو یہ فور پوائنٹ ٹو فور پوائنٹ تھری یا فور پوائنٹ فائف آپ سمجھ لیں فور پوائنٹ فائف کے اندر اندر جو ہے نا اس کی ہمارے پاس آتی ہے لینڈ یہ والی جو لمبائی ہے اب بی ایم ایس لگانے کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی جو لینڈ بنی ہے وہ بنی ہے فور پوائنٹ فائف یہ ہمارے پاس اس کی اب لینڈ بن گئی ہے فور پوائنٹ فائف یہ ہو گئی اب اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے اس کی ہائٹ کی تو ہائٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہائٹ کتنی بن رہی ہے تو ہائٹ ہمارے پاس یہ ہے تو ہائٹ اس کی آتی ہے 3.8 اس بیٹری پیک کی امین جو چیز تھی یہ والا اس کی جوڑائی تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کتنی ہمارے پاس آ رہی ہے اس بیٹری پیک کی اس کو میں سٹ کر لوں زیرو پر اب میں دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی ہائٹ آ رہی ہے تھوڑا بہت اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے یہ آ رہی ہے ہمارے پاس تقریباً 3.1 3.1 جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی اس طرح سے لیند اس کو میں چیک کروں تھوڑا سا ہاں 0.4 اس میں پلس ہوا ہوا ہے تو میں آپ کو اس سکیل سے ہی بتاتا ہوں یہ ڈیجیٹل میں شاید تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس میں اب یہ ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے 1,2 اور یہ آ جاتی ہے ادھر تو یہ 3 انچز اس کی آ رہی ہے یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ 1 انچ یہ 2 اور یہ 3 کی لائن ہے یہاں پر قریب سے تھوڑا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کلیرلی نظر آ رہی ہوگی تو یہ ہمارے پاس جا رہی ہے آپ یہ سمجھ دیں 2.8 یہ اس ریڈنگ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس کو ہم زیادہ اوپن کر رہے ہیں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھیں سکیل سے 2 سے لے کر 2.8 تک یہ ہمارے پاس اس کی آ رہی ہے width second ہم اسی سکیل سے آپ کو یہ والی بھی بتا دیتے ہیں یہ کتنی آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے 5.2 تک یہاں سے اس جگہ سے 5.2 height کی اگر ہم بات کریں تو height ہمارے پاس اس کی آتی ہے یہ والی height یہ آ جاتی ہے 4.4 4.4 ہمارے پاس اس کی height آ رہی ہے 4.5 تک تو یہ battery pack 5 into 5 کے compartment میں easily fit ہو جاتا ہے یہ بی ایم ایس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی بڑھ گئی ہے یہ 5.2 پر ہے otherwise بی ایم ایس نہ ہو تو یہ length آپ یہ سمجھ لیں یہاں سے ہوگی تو یہ 4.8 ہے اور یہاں سے cells کی اگر ہم بات کریں کیونکہ main ہمارے پاس یہ آتی ہے تو یہ آتی ہے 4.7 تو یہ بھی 5 کے اندر ہے اگر آپ کا battery compartment 5 انچیز کا ہے تو یہ یہ اب میں نے اس کو 5 تک open کی ہے اب ہماری ساری کی ساری اس کے اندر آئیں گی تو یہ بی ایم ایس کی وجہ سے چڑھائی ہو گیا نہیں تو ہم بی ایم ایس یہاں پہ سامنے کو لگاتے ہیں فرنٹ پہ ان کی battery میں ہم فرنٹ پہ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ یہ چیز ہمیں اتنی ہی چاہیے تھی 2.7 یا 2.8 اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے تھی تو اس وجہ سے یہ بی ایم ایس ہم نے سائیڈ پر کر دی ہے تو آپ کے بھی اگر اب یہ دیکھیں یہ بھی 5 کے اندر آئے گی بی ایم ایس کو اگر نکال دیں یہاں سے چیک کریں تو 5 کے اندر ہے اس کے بعد اس کی یہ ہائیڈ بھی 5 کے اندر ہے اور یہ والی موٹائی کے اگر بات کریں یہ بھی 5 کے اندر ہے تو ہر طرح سے یہ battery pack 5 into 5 کے compartment میں easily fit ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کا battery pack بنوانا چاہتے ہیں جس میں اگر size کا issue بھی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی ہے تو آپ ہم سے battery pack بنوا سکتے ہیں چاہے وہ بائک کے لئے ہو یا گاڑیوں کے لئے ہو